تو آپ نے اسی طریقے سے فیس کے اوپر سے اسے اتار لینا ہے جیسے میں نے اتار کے آپ کو دکھایا ہے کمپلیٹلی یہ آپ لوگ کی آنکھوں کے سامنے ہے جس میں نہ تو میک اپ ہو سکتا ہے نہ کوئی کریم لگ سکتی ہے اور نہ کوئی فیلٹر آپ لوگ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے مجھے کمنٹ کیے جا رہے تھے کہ رمضان آگیا عید پاس آگیا تم کہاں پہ ہو اور ہمیں کچھ بتا کیوں نہیں رہے ہماری سکن کون وائٹ کرے گا بتاؤ تو یار دیکھو آپ کے بھائی نے ابھی یہ ماسک ایمیز کیا ہے جو کہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کر لی ہوئی ہے میں ابھی سب کچھ دکھا دوں گا آپ کو تو آپ لوگ ایڈزلٹ دے سکتے ہو میرے چہرے کا کلر کتنا ڈیفرنٹ ہے پیشلی ویڈیو کی نسبت اور آپ لوگ اس چیزے اندازہ لگا رہے ہوگے کہ بھائی کیا لگا دیا جس سے صرف اور صرف چند منٹوں میں آپ لوگ کی آنکھوں کے سامنے ایڈزلٹ ہے اور ایسے کمال ہوگا کہ کچھ کیا بھی نہیں اور مزہ آگیا اچھا تو بھائی سب کچھ گائیڈ کروں گا ایک ماسک بنانا سکھاؤں گا ایزی لی بنا پاؤں گے اس کو یوز کر کے اپنی سکن کو آپ وائٹ کر سکھو گے انپورڈنٹ باتیں بھی بتاؤں گا یا یوز کرنے کا محصر بتاؤں گا ہر چیز سمجھاؤں گا تو پھر سمجھ لیجی گا بٹ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی رکیس سمجھ لینا بھائی کی مان بھی لینا ویڈیو پہ ساہن دے تو لائک کر لیجی گا اور اگر آپ فرش نیم ہماری یوٹیوب چینل پہ آئیں یا تو پھر دیر ہی کس بات کے جل سے سبسکرپ کریں جب آپ سبسکرپ کریں گے ساتھ بیل کا ایک نگا کو ماسک بنانا چکھاؤں گا ہر چیز سمجھنا اور اپنے اس معنی میں بٹھانا میں ہر چیز با میں باقی گائیڈ کہ دوں گا کس طریقے سے یوز کرنا ان کیا کیا فائدہ ہیں چلیے سب سے پہلے ماسک بنانا سیکھ لیجیے لگانا سیکھ لیجیے اتارنا بھی سیکھ لیجیے اس ریمڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو چیزیں ریکوائیٹمنٹ ہوں گی میں ساتھ ساتھ تمام چیزیں بتاؤں گا بھائی کانفون کو سن لینا تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ الگے ماسک یہ ہے یہ آپ کو لینا پڑے گا بھائی تو سب سے پہلے ہم اس کو اپن کریں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے کا تو یہ کافی بڑا پیک کی رہا ہے ہم نے دو چمچ اس الگے ماسکی لینی ہے تو دو سپون ہم اس کی اپنے بول میں ایٹ کرنے کے یہ بھائی ہے الگے ماسک دیکھنے آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ہیں تو سمپلی آپ لوگوں کو یہ پرچیز کرنا ہے پھر اس کے بعد بھائی نیٹسیز میں ایڈ کریں گا وارٹر اب یاد رکھیں اگر آپ کو روز وارٹر سوٹ کرتا ہے تو آپ روز وارٹر اس میں ایڈ کر لیں اگر نہیں تو پانی اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہے تو پانی ایڈ کر سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اگر آپ ایک چمچ لیں گے اس کے ماسکی ہم نے ماسکی دو لیئے ہیں اس ویسے ہم چار اس کی ٹیبل سپون ایڈ کریں گے تو اگر آپ لوگوں کو بھائی پانی سوٹ کرتا ہے روز واتر سوٹ نہیں کرتا تو آپ اس میں پانی ایڈ کر لیجے گا اور پانی سوڑا سا نیم گرم کر گیا آپ نے ایڈ کرنا ہے سمجھیں گے بات کو روز واتر ہے تو پھر روز واتر ایڈ کر لیجے گا پھر اس کے بعد نیکس چیز میرے بھائی رہے گی گلیسڈین آپ کو میڈیکل شورٹ سے رام سے مل جاتی ہے بھائی گلیسڈین آپ کو وہ پرچیز کرنی ہے اور ایک چمچ آپ کو گلیسڈین کی بھی اس میں ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد نیکس چیز رہے گی بھائی یہ ایون فور ہنڈر ایم جی ملتے ہیں سکس ہنڈر ایم جی کے کیپسل ملتے ہیں وائٹمین ایک ہے تو یہ میرے پاس سکس ہنڈر کے ہیں تو میں یہی ایڈ کر رہا ہوں آپ کے پاس فور ہنڈر کے ہیں وہ بھی چلیں گے سمجھیں گے آپ کو ایک کیپسل لینا ہے اور وہ اس میں آپ کو پنچ کر دینا ہے ہماری تو تمام چیزیں اس میں وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں اب میرے بھائی سمپریم کو یہ کرنا پڑے گا کہ سپون کے ساتھ ہم اس ماسک کو ہلا لیں گے اگر آپ کو یہ لگے کہ بھائی پانی تھوڑا کم ہے تو آپ تھوڑا اس میں مزید اور ایڈ کر لیجئے گا اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اور بلکل آپ نے اس ماسک کو آپ نے بنانا یہ جیلی ٹائپ بلکل جیلی ٹائپ بن جائے گا جو بلکل ساتھ سا جڑ جائے گا بلکل تو یہ پورا ماسک ایک جیل ٹائپ بن جائے گا جو بلکل کٹھا ہو جائے گا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پانی میں نے تھوڑا ساتھ ایڈ کیا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے دکھر کس طریقے کا بن گیا ہے مجھے اور لگے گا کہ یہ اور کافیدہ ڈرائ ہے تھوڑا اس میں مزید اور ایڈ کر لوں گا سیم اس طریقے سے آپ نے بھی تھوڑا ساتھ پانی ایڈ کرنا ہے یہ جو پانی میں سارا پھین جا رہا ہے بھائی اور جلدی سے سپیڈ کے ساتھ بلکل ماسک بن جاتا ہے اب ہم اسے ایک منٹ کے لیے اسے دیکھ لینا بھائی بلکل یہ نرم بھی ہو گیا ہے اینڈ بلکل بن چکا ہے اگر تو پانی کے مزید لگ رہی ہے کہ مزید تھوڑا پانی چاہیے تو آپ نے اور اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر دینا ہے بلکل یہ بن چکا ہے اور چلے آپ کو اپلائے کرنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے سوڑا یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا وہ ماسک ہے اب اس کو بنانے کا طریقہ سمجھ لیں اگر آپ اپنے فیس کے لیے سے بنا رہے ہیں تو میں تو فیس کو کر کے دکھاؤں گا اس لیے بھائی آپ کو دیکھا رہا ہوں تو آپ نے سمپلی بھائی اس کو ماسک کو لینا ہے اور ایک پلیٹ آپ کو لینا ہے اور اس پلیٹ کے اندر آپ کو اس ماسک کو رکھ کے بلکل اپنے فیس کے حساب سے اسے آپ نے لمبا سا کر دینا ہے بلکل کھینس کھنے جیسے بھی کر کے کر دینا ہے آپ لوگوں نے تو ہمارا ماسک کو رڈی ہے اس میں ہم آئیس بغیرہ بنا لیں گے تھوڑی بہت پھار کے اس کی اور پھر اس کے بعد جہاں پہ لپس بغیرہ وہاں کے بھی جگہ بنا لیں گے اور پھر اس کو اپلائے کر کے آپ کو دکھاتے ہیں چلیے آپ نے بھی سیم اس طریقے سے کر دینا ہے اور پھر اس کو اپلائے کرنا ہے چلیے میں بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں سوغاز یہ دیکھ لو میں نے ماسک بنا لیا ہے اب مجھے اپنے فیس کو پر اسے اپلائے کرنا ہے تو چلو پھر بھائی دیری کس بات کیا چلیں میں اسے اپنے فیس کو پر اسے اپلائے کرتا ہوں اور چلیے پھر جانا نہیں ہے آپ لوگوں نے میں بھی اس کو اپلائے کرتا ہوں ان کافی ٹف ہوگا مرزاق نہیں اڑانا آپ لوگوں نے کہ میرے پاس آئینہ نہیں ہے کیامل میں دیکھنا پڑے گا یہ پھٹ بھی نہ جائے یہ کیا بن گیا یار میں اگزیمپل کیے لگا رہا ہوں مزاق نہیں ڈانا آپ لوگوں نے کیونکہ میرے پاس آئینہ نہیں ہے اندازن لگا رہا ہوں آئینہ کے سامنے کھڑا گا اب اس ارجسٹ کر لیجئے گا بڑی یہ ایکسٹر پارڈ ہے اس کو میں اوپر لگا 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 چلیں میں ارجسٹ کرتا ہوں دن آپ کے پاس واپس آتا ہوں میں نے کچھ کر آگے بھائی بنا لیا ہے اور اس کو ارجسٹ کر لیا ہے فیس کو پر اور اب مجھے کیا کرنا ہے اسے چھوڑ دینا ہے تقریباً بیس پچیس تیس منٹ کے لیے طاقہ درائے ہو سکن میں جزا ہو جب یہ سارا پرسیس کرے گا میں آپ کے پاس واپس آنگا تبھی فیلال میں اسے چھوڑ دیتا ہوں اور دن آپ کا واپس آنگا جب یہ خوشک ہو جگہ یعنی کہ بیس سے پچیس منٹ کے بعد ہے گائی اس تقریباً ہو گئے ہیں بھائی بیس سے پچیس منٹ انڈ ہے ابھی مجھے اتارنا پڑے گا میں نے کل بھی ٹرائے گیا یہ ماسک یہ بہت اچھا لگا کیونکہ یہ کافی ٹرینڈ میں جا رہا تھا اور اس کو اتارنا بھائی دھونا نہیں ہے سیم بھائی جو ہم نے لگایا ہے ماسک اس کو اس طریقے سے خوشک ہوگا تو آپ نے اس طریقے سے فیلال کے اوپر سے اسے اتار لینا ہے جیسے میں نے اتار کے آپ کو دکھایا ہے کمپلیٹلی یہ آپ لوگ کی آنگوں کے سامنے جس میں نہ تو میک اپ ہو سکتا ہے ناگوں کی کریم لگ سکتی ہے آپ لوگ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے کیونکہ گائز میں نے یہ یوز کیا تھا پرسوں چوت میں نے تین چار دن اس کو یوز کر لیا ہے اور مجھے یہ امیزنگ ریزلٹ ملے ہیں میں نے کہا چلیں میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کروں ریزلٹ آپ لوگوں کو امید ہے پسند آیا ہوگا ہی آئی خوب گائز کہ آپ لوگوں نے ریزلٹ دیکھ لیا آپ کافی زیادہ شوکنگ ہیں اور یار میں خود دو گیا تھا اب اسی کے بارے میں کچھ انپورٹن باتیں کروں گا جو کہ آپ لوگوں کو یہ بہت زیادہ انپورٹن ہے اور یہ ماسک کہاں سے بائی کرنا یہ بھی انپورٹن ہے میں آپ کو گائیڈ کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اس کو بائی کرنا جاتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو ڈسکیشن میں جانا پڑے گا وہاں پہ آپ کو نمبر مل دے گا سکرین کے اوپر بھی آ رہا گا اگر آپ کو بائی کر سکتے ہیں آپ کے گھر کے اوپر یہ ڈیلیور ہو جائے گا سمپل بعد اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں اب اس کے بعد دوسری بات رہے گی اس کو یوز کرنے کا میں نے بتا دیا ڈیزلٹ کے بارے میں جو ہنڈر پٹسن کنفرم بات ہیں وہ ہر چیز میں آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں اب فرس چیز اس کے بارے میں یہ چاہی رہے گی میرے بھائی کہ یار دیکھو آپ لوگوں نے اس کو ماسکوں پر چیز کرنا ہے تو میں اگر نہیں چاہتا کہ آپ کو پیسے دائے ہوں اس وجہ سے کیونکہ میرے بھائی جو ماسک آپ کی سکن کے اوپر وائٹنگ پر وائٹ کرتا ہے یہ کرتا ہے پرمننٹ نہیں کرتا یعنی یہ چیز ہے کہ اگر آپ کا فیس فل بلیک ہے تو وہ فل وائٹ نہیں کر سکتا تھوڑا سا بیٹر کر سکتا ہے اور اگر وائٹ کر رہا ہے اس کو مزید بیٹر کر سکتا ہے لیکن اگر میں کہوں کہ چیڑا بلیک ہے اس کو وائٹ کر دے تو یہ بات بالکل غلط ہے اور میں غلط چیز بتانے والا نہیں ہوں یہ چیز ہے کہ آپ کو کسی بھی فنکشن میں جانا ہے کسی بھی بیابگرہ میں جانا ہے اپنے فیس کو پر لگائیں آپ کو کلر وائٹ ہوگا آپ جا سکتے ہیں بس یہ چیز ہے یعنی کہ سلو سلو اس سے ڈیزلٹ ملتا ہے یہ چیز نہیں ہے کہ ایک ہی بات لگاؤں اور ہر چیز ملے یہ چیز بالکل غلط ہے اور میں نے غلط بولنا نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دی کہ کس طریقے سے ماسک ورک کرتا ہے باقی ایک بات کہوں گا بھائی کسی کی بشادی ہے اس کو پر لگاؤ اور چاند نکل آئے گا لوگ پوچھیں گے کہ بھائی کونسی کریم لگا لی ایک دم میں تم وائٹ ہوگا آگے ہو اور یہ آپ لوگ کے آنکھوں کے سامنے کی نتیجہ بھی ہے جو دکھا رہا ہوں گے بھائی دیکھ لو کم مال ہو گیا I hope guys اس فیڈو کے بارے میں جتنی بھی questions میں نے clear کر دیئی ہیں میں آپ کے ساتھ ملوں گا نیکس فیڈو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ بائی بائی